ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایٹ ٹیگ ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کا مارچ کی آخر میں ویکسین منڈیٹ ختم کرنے کا اعلان صوبے کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ کمزور افراد مارکس پہننا چاری رکھیں شہریوں کی آسانی کے لیے اگدامات کرتے رہیں گے ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان شہری بارش کے ساتھ دھوپ کے مزے بھی لے سکیں گے اس ویکنڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پندرہ ڈگریز سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کینیڈا کی کنزوریٹیف پارٹی کا سبتمبر میں اپنا آئندہ سربراہ منتخب کرنے کا امکان رکنیا کے درخواستے تین جون تک کھلی رہیں گی جولائی کے آخری آگست کے آوائل میں بات یا رکین کو بیلڈ بھیجے جائیں گے کینیڈا میں کورونا بارش سے متاثر افراد کی تعداد تین تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی حلاکت اچھتیس ہزار ساس سو انتیس ہو گئی ملک بھر میں اکتیس لاکھ بچپن ہزار دو سو ستاون افراد زہتیاب ہو چکے ہیں اسرائیل کو دشمن نہیں اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں سعودی ولی اہد کا کہنا ہے کہ مجھے پروہ نہیں امریکی صدر جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں امید ہے فلسطین اور اسرائیل کا تنازہ جلد حل ہو جائے گا یوکرینی صدر کی پیوتن کو براہ راست مزاکرات کی پیشکش روسی صدر کا کہنا ہے کہ مغرب کے روس مخالف بیانیے کو برباد کر دیں گے یوکرین میں سپیشل آپریشن ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث کی تباہ کاریاں جاری ہلاکتوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی جو آلیس کروڑ پچیس لاکھ نانچاس ہزار دو سو پینتالیس افران متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی دیوکسین اور کرولٹی فری اونٹیریو کی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کا مارکس مینڈیٹ مارچ کے آخر میں اٹھا لیا جائے گا باوجود اس کے کہ کوویڈ نائنٹین کا سب ویڈین کا خطرہ دلا نہیں ہے مزید چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کوویڈ کی قسم بی اے ٹو کے پھلنے کے باوجود مارچ کے آخر میں ماسک مینڈیٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اونٹیریو کی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کا ماسک مینڈیٹ مارچ کے آخر میں اٹھا لیا جائے گا باوجود اس کے کہ کوویڈ نائنٹین سب ویڈینٹ کا خطرہ تلا نہیں ہے مورکہ کہنا ہے کہ جب تک ماسک کا تعلق ہے حالیہ مصبت روجہان کا مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ مہینے کے آخر تک اٹھا لیا جائے گا لیکن انہوں نے زور دیا کہ جن لوگوں کو کوویڈ نائنٹین ہونے کا زیادہ خطرہ ہے اگر ممکن ہو تو اسے پہننا جاری رکھیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر روجہانات جاری رہے تو مارچ کے آخر تک لازمی ماسکنگ کو ہٹا دیا جائے گا مورکہ نے کہا کہ انٹیریو صرف اتنے لمبے عرصے کے لیے ماسکنگ کا حکم دے سکتا ہے جس میں کوویڈ نائنٹین کا خطرہ کم ہو رہا ہے انٹیریو کی ڈیپٹی پریمیر کریسٹین ایلیٹ مصطافی ہونے کے لیے تیار ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایلیٹ جون میں دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور پریمیر جاک پورٹ کو نیا وزیر زہد مقرر کرنا پڑے گا کریسٹین ایلیٹ کے استیفے کی خبروں کی تحال بازابتہ تزدیق نہ ہو سکی ہے ٹرانٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جلا رہے گا جبکہ اس ویکنڈ پر شہری گرم موسم سے لفت اندوز ہو سکیں گے جبکہ بارش کا بھی امکان ہے مزید چاندھے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرانٹو میں اس ویکنڈ پر موسم ملا جلا رہے گا جبکہ اس ویکنڈ پر شہری گرم موسم سے لفت اندوز ہو سکیں گے جبکہ بارش کا بھی امکان ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ویکنڈ پر ٹرونٹو کا کم سے کم درجہ حرارت منفی دو جبکہ زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ کے ساتھ بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ رات کے آقات میں بارش متوقع ہے درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اتوار کے روز شہر میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے اور رات کے آقات میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کینیڈا کی کنزوریٹیف پارٹی نے چھ سال میں اپنی تیسری قیادت کی دور کے قواعد اپنانے کے بعد اعلان کیا ہے کہ کنزوریٹیف دس ستمبر تک اپنا اگلا رہنما منتخب کر لے گی کینیڈا کی کنزوریٹیف پارٹی نے چھ سال میں اپنی تیسری قیادت کی دور کے قواعد اپنانے کے بعد اعلان کیا کہ کنزوریٹیف دس ستمبر تک اپنا اگلا رہنما منتخب کر لیں گے متوقع امیدواروں کے پاس قوائد کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ایک لاکھ ڈالر کی رقم کے ساتھ دو لاکھ ڈالر کی لاکھت سے اپنی درخواستیں بھیجنے کے لیے انیس اپریل تک کا وقت ہوگا مقابلہ ختم ہونے کے بعد ڈپوزٹ واپس کر دیا جائے گا یہ وہی رقم ہے جو دو ہزار بیس میں قیادت کی آخری دورٹ میں داخل ہونے کے لیے درکار تھی جس نے ایلن اوٹول کو پارٹی کی قیادت سنبھالتے دیکھا رکنیت کی درخواستیں تین جون تک کھلی رہیں گی جولائی کے آخری آگست کے آوائد میں پارٹی آرکین کو بالٹ پھیجو جائیں گے اوٹاما کے علاقے میں ایک پائر برینڈ کے طور پر شہرت رکھنے والے رکن پارلیمنٹ پیئر پالیور کنزرمیٹیو قیادت کی دور میں واحد مصدقہ امید بار ہیں کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیکس صبح میں ہوئی ہیں صبح میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ چوبیس ہزار تین سو نو ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد تین تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخرے اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تین تین ہزار چھ سو پیتس تک جا پہنچی ہے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کیارہ لاکھ پانچ ہزار ایک سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھتر ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیٹھ صبح میں ہوئی ہیں صبح میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ چوبیس ہزار تین سو نو ہے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صبح البرٹا میں بھی اس محلک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صبح اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صبح میں پانچ لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو تریسٹھ افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار نانسو انتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ انانچاس ہزار دو سو تیرہ ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو تیرہ سی ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے مزید افصالات اس رپورٹ میں سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی میکزین کو انٹرویو میں کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے اسرائیل ممکنہ طور پر سعودی عرب کا اتحاد ہی ہو سکتا ہے امید ہے فلسطین اور اسرائیل کا تنازہ جل حل ہو جائے سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے بہتر ہے کہ بقائے باہمی کے اصول کے تحت رہ جائے شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں امریکہ کے ساتھ دیرینا تعلقات ہیں اور ریاض امریکہ سے مزید مضبوط تعلقات چھتا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار ستنہ میں ریڈز کارلٹن کا واقعہ سعودی حکومت کی جانب سے کرپٹ آناسر کے خلاف کریک ٹاؤن تھا کرپٹ افراد کو ہوتل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیر حراست نہیں تھے انہیں دو آپشنز یہ گئے تھے یا تو تصفیہ کر لیں یا بھی قانونی کاروائی کا سامنا کریں ان میں سے پچانوے فیصد نے تصفیہ پر اتفاق کیا روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکوں کو یہ ارغمال بنایا ہے ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس کے صدر ولادر میں پیٹن نے کہا ہے کہ مغرب نے جو ہمارے مخالف بیانیاں بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روسی صدر نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکوں کو یہ ارغمال بنایا ہے ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا ہے صدر پیٹن نے مزید کہا کہ جنگ میں مرنے والے روسی فوجوں کے خاندان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے مرنے والے اور زخمی روسی فوجوں کے خاندانوں کے لیے مرات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب نے جو روس مخالف بیانیاں بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے یوکرین میں سپیشل آپریشن ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی ہممنصف بلادہ مرپیوٹن کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی غرمولکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا کہ ہم دونوں کو پیشکی شرائط کے بغیر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے یورپ فوری طور پر یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے پیزائی حدود بن نہیں کر سکتے تو مجھے تیاریں پر اہم کریں انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے بعد لٹویا، لیدھونیا، اسٹونیا کی باری آئے گی بچوں کو مردہ خانے میں نہیں ہونا چاہیے اور روسی مائے اپنے بچے لے جائیں ایک عرب سے زیادہ بادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے پانچ لاکھ چودہ ہزار چھے سو بیس ہلاکتی ہو چکی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد چاوالیس کروڑ پچیس لاکھ ارنانچاس ہزار دو سو پینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارس سے اموات ساٹھ لاکھ تین ہزار دو سو ستاون ہو گئی سیتیس کروڑ چوان لاکھ پر چانوے ہزار چھے سو بیالیس مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک نو لاکھ کیاسی ہزار سات سو انتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد آٹھ کروڑ آٹھ لاکھ تین تالیس ہزار پانچ سو ستر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے پانچ لاکھ چودہ ہزار چھ سو بیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ اونتیسہ کی کابن ہزار پانچ سو چھپن مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرز میں ستر ہوئے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کولاوات نو ہزار چار ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ چھالیس ہزار چار سو تیہتر تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید خبروں اور ابڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی